ہیلو گائز آج میں اس ویڈیو میں ریویو کرنے والا ہوں ڈابر آملا ہیئر اوئل کا آج میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا اس کے بینیفٹ کیا ہوتے ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی بتاؤں گا اس کو کیسے یوز کرنا چاہیے اور آپ کو اس اوئل کا کتنے دنوں بعد ریزلٹ دیکھنے کو ملے گا آج اس ڈابر آملا ہیئر اوئل کے بارے میں کمپلیٹ انفورمیشن دینے والا ہوں ویڈیو کو لاسٹ تک جرور دیکھیں چلو بینا ٹائم ویسٹ کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس کے پرائز اور کوانٹیٹی کی جو کی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس 110 ایمل والا پیک ہے اور میں پرائز کی بات کروں پرائز اس کے 53 روپے اس کی ایم آر پی ہے اور گائز اب بات کر لیتے ہیں اس کے بینیفٹ کی اس اوئل کیوز کرنے سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں گائز اس اوئل میں آملا کا یوز کیا گیا ہے آملا ہمارے ہیئر کو بہت ہی اچھے سین ریس کرتا ہے جس سے ہمارے ہیئر کی ڈرائنیس بلکل ختم ہو جاتی ہے مطلب کی اگر آپ اس اوئل کو یوز میں لیتے ہیں یہ آپ کے ہیئر کو بلکل بھی ڈرائن نہیں ہونے دے گا اور گائز میں بات کروں اس کے اس اوئل کی اور بینیفٹ کی اس اوئل کو یوز کرنے کا ایک بینیفٹ یہ بھی ہوتا ہے اگر آپ کو ہیئر فول کی پروبلم ہے اگر آپ کے بال کافی زیادہ ٹوٹتے یا جھڑتے ہیں اس کنڈیشن میں بھی یہ اوئل بہت ہی اچھا ہوتا ہے یہ اوئل آپ کے ہیئر کو اسٹروم کرنے میں بھی ہیلپ کرتا ہے اس ہیئر اوئل کو ریگولر یوز میں لینے سے یہ ہیئر اوئل آپ کے ہیئر فول پروبلم کو کنٹرول کر لے گا لیکن میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں یہ پوری طرح ہیئر فول کو کنٹرول نہیں کر پائے گا لیکن آپ مان سکتے ہیں چالیس سے پچاس پرسینٹ تک یہ آپ کے ہیئر فول کو کنٹرول کر لے گا تو گائز میں بات کرو یہ آپ کے بال بلیک کر پائے گا تو گائز اگر آپ کے بال وائٹ ہو چکے ہیں تو گائز یہ آپ کے بال بلیک نہیں کر پائے گا اگر آپ کے بال عمر سے پہلے وائٹ ہونے لگے ہیں تو گائز یہ ان کو کنٹرول کرے گا لیکن آپ کے بال بلیک نہیں کرے گا اور گائز میں بات کرو اس کے سائیڈ افیکٹ کے کیا اس کے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں تو گائز اس کا کوئی بھی سائیڈ افیکٹ دیکھنے کو نہیں ملتا کیونکہ یہ آل نیچرل ایڈگی ڈینٹ سے بنا ہوا ہے تو گائز اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو نہیں ملتا آپ اس کو بے جیزک یوز کر سکتے ہیں آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پشند آئی ہوگی تو گائز اس کے بارے میں یہ تا ریویو اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا کمنٹ کرنا اور سبسکرائب کرنا اوکے بائی